تو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آتیات سے ہوں گے اور مدل میں ہوں گے تو بھئی آج پندرہ آگست کا دن ہے تو سولہ کو یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو تمام جتنے بھی میرے بہن بائی انڈیا سے ہوں گے پندرہ آگست کی مبارک ہو اور گولو جو ہے نا ابھی یہاں ریڈی ہوگی ہے گولو کیا شیئے ہو چلو شلام کرو ادھر دیکھے السلام علیکم علیکم شلام سکول اور نانی کے گھر دونوں کے گھر جا رہی ہو نانی کے گھر جا رہی ہو اور ماشاءاللہ کچھ ڈریسنگ اس کی ایسی ہے اور یہ دیکھیں ٹیچر کے لئے چوکلٹ بھی لے کے جا رہی ہے اور ابو بکر بھی ریڈی ہو رہا ہے تو ابو بکر کو بھی آپ کو دکھائیں گے تو ابو بکر جو ہے نا آج کل بہت سیریس سیریس بندہ ہیں آتے ہی نہیں ہیں بلاغ میں کوئی دبشہ پی نہیں کرتا تو ابھی آئے گا کنگیشن کی دل آرہا ہے اس کے بعد ہی آئے ہو اللہ بھئی اسلام نے کون جاپ تھی جائے دھوٹے پڑا کے بنو کیسے دھوٹے اللہ کہاں جا لے ہو ٹھوکا 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 سکول جا رہے ہو نانی پہ گھر جا رہے ہو اچھا آپ نانی کے گھر جا رہی ہو آپ سکول جا رہے ہو ایسے نا صحیح ہے صحیح ہے بھئی اور اچھا بھی اچھا تو بھئی اس کو میں سمجھا رہا تھا میں نے کہا جب بلاغ بناتے ہیں تو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں کبھی یہ آت اوپر دے رہا تھا کبھی نیچے دے رہا تھا اچھا بھی کام لکھا تھا اچھا ہمزہ کے دات فری فائر کھیلی تھی اچھا اور کل کیا کیا تھا باہر کھیلنے گئے تھے مزے کیے تھے چالو بھئی صحیح ہے صحیح ہے ماس مول مٹھے چلو ابھی چلیں پہلے چل کے ناشتہ کیے آپ نے دودھ پیا ہے نو اور ہاں یہ کیا تو چلو سب سے پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر ناشتہ کرو گے تو ناشتہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد سکول بچوں کو چھوڑنے کے بعد جو ایک گھر گیا ہوں میں سالن جو ایک کھٹا ہو گیا تھا تو ابھی دہی لے لیے اور دودھ لے لیے یہاں سے اور ساتھ میں پاپے پکڑ لیے تو ابھی سوچ رہا ہوں یہاں سے تیس چالیس کے اپنے لیے بولتے ہیں یہ بھی لے لوں چھولے بھی لے لوں پھر ان کو تل کا گھر جان کے لگا لوں گا بھئی دن کیسا گزرا چھوٹی نہیں ہوا چھوٹی نہیں ہوئی تھوڑی دیر کی تو میں تو پورے ٹائم پہ آئے ہوں روز تو اس ٹائم ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی تو چلیں بھئی سکول سے آنے کے بعد جو ہے ابھی اپنا کھانا کھا رہے ہیں لوگ دونوں بھئی اور بھئی آج صبح سے بجلی نہیں ہے اور بغیر بجلی کے بس یہ ایک پنکھا چل رہے ہیں اور یہ بھی کبھی سلو ہوتا ہے کبھی تیز ہوتا ہے بیٹھے ہوئے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کب بجلی آئے گی بھئی توٹ گئے تدی دال تنگ ہا لیے اوہ توٹ گئی ہے جیتا دال تنگ ہی کھڑی ہے اوہ چاچو مدنی کل جیتی دکان لاتی کہیں توڑی ہے چلو 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 ہم تو روٹی کھا گی دی ہم روٹی کھا رہے ہیں لسی دو بھئی اس کو بیٹی میری کو تو چلیں بھئی میڈم جو ہے نا ابھی کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا چائے پی رہی ہیں اور ساتھ میں پاپے کھا رہی ہیں بھئی چائے بھی پی رہی ہو چاہے بھی پی رہی ہو چاہے بھی پی رہی ہو ہاں ڈی ٹیچر کوئے بھا چوک لے ڈیتیا بھی ہاں کھا دے ان سے بھل کیا آگیا ہے ہاں بھئی شکر ہے الحمدللہ بھی بجلی آگیا ہے اور ان کو میں نے سلا دیا ہے کیونکہ بھئی گرمی ہے سکول میں بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بھئی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کیا بولتی ہیں سسٹم ہوں ان کے پاس سولر یا کچھ ایسا آج بھی ابو بکر اور انایا بتا رہے تھے کہ دس بجے چھوٹی دے دی تھی جو قریب کے ہیں تو میں نے ان کو روکا ہوا ہے کہ بھئی ان کو اکیلا نہ چھوڑیا کریں تو اس لیے گیارہ بجے میں جب گیا ہوں لینے پتب یہ بتا رہے تھے تو سکول میں بھی بیجلی والا کوئی سسٹم نہیں ہے اور باقی 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 ہے کہ بھئی میں نے روکا ہوا ہے کہ بھئی ان کو اکیلا مرتا نہیں دیا کریں قریبی ہے سکول میں نے کہا پھر بھی نہ آنے دیا کریں لیکن سر کا بھی یہ ہے کہ بھئی وہ کم سے کم ایک کال بھی نہیں کر سکتے شکر ہے سکون سے کچھ سو رہے ہیں کچھ دیر کیونکہ بھی یہ دیکھیں بہت ہی گرمی ہے گرمی 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 ابھی جو ہے نا میں جا رہا ہوں عربی بھائی یہ پاس کیونکو بائک دینی ہے انہوں نے جانا ہے شاید اندی کی دوائی دینے تو وہ مجھے کال کر رہے تھے تو بچے ابھی تک سو رہے ہیں صرف گولو ایک جاگ رہی ہے اب وہ بکر جو ہے نا ابھی تک سو رہے ابھی چلتے ہیں یہ بائک دھنوں دے کے آتے ہیں اس کے بعد آگے کیسے تو آج گھر میں پکری ہیں بھینڈیا مدے والی تو چلیں بھئی الحمدللہ ابھی عربی بھائی کو بائک دی ہے تو ابھی عربی بھائی جو ہے نا مجھے چھوڑنے جائیں گے گھر اور یہ راستہ ہے عربی بھائی کا اکثر میں نے دکھایا ہے بلوگ میں اور جب بارش تھی تو یہ پورا بھرا ہوا تھا ہے پانی پانی تو تو اب الحمدللہ دے گی سکت سکت ہے تو انشاءاللہ آج یا کل بارش پیر سے آج ہے نا زبردہ سموگل ہو جائے گا چلتے ہیں بھئی ایسے رکھا سکھا سمولاؤں ہوتا ہے مرا بس جو بھی ہے یہی کچھ ہے اور کیا بول سکتی بھائی ابھی جو ہے نا ہم عربی بھائی سے واپس آ کر جو ہے نا ان کو لگوا رہے ہیں کیونکہ یہ کب سے پڑے ہوئے تھے ایسے تو بھائی برا لگ رہا تھا وہ آشوروں کا بھی کچھ رکھنے کے جئے سابن وغیرہ رکھنے والا بھی ایسے ہیچے پڑا ہوتا تھا کہ بھی در کو بھی ہو جائے تو میں بھی بیزی رہ گیا ہوں اس دن بھائی آیا ہے تو یہ لگا ٹھے چلا گیا پھر بجلی کا یہ ہو گیا پھر چودہ آگستی ہے وہ تو اب الحمدللہ یہ لگا رہے ہیں اور بھی بہت ہی بہت ہی ہیوی ریٹ ہے ان کا ہیوی ریٹ ہے تو اس طرح مجھ سے پچیس سو لے لیا صرف یہ ایک لگا کے لیا تھا بہت مہنگے ہیں بھائی یہ بہت مہنگے یہ بھائی ہے لیکن ہے بہت مہنگا ٹھیک ہے اور پھر یہ بات میں بولتا ہے کہ میرے سے کام کیوں نہیں کرا تھے یہ بہت مہنگا ہے یار بہت مہنگا ہے یار اتنے مہنگے کیوں ہوں آپ یا سامان مہنگا ملتا ہے سامانی مہنگا ملتا ہے ہاں ہاں دیکھا تو بھائی مہنگا ہی جو ہے بڑھ چکی ہے بابل بھائی جیسے بتا رہے ہیں اس وجہ سے سامان جو ہے نا آج کل بہت مہنگا ہے تو سامان بھی کافی سارا لگا ہے بھائی یہ دیکھیں نا پہلے جو تھا نا یہ واش بیسن اس سائیڈ پہ تھا اب تو یہاں سے ڈور آ گیا تو وہ جو پورے دیکھ رہے ہیں پائپ اتتو سا ہے یہ بھی لگا تھا وہ لگا تھا تو یعنی چھوٹا چھوٹا سامان بہت ہو گیا تھا تو الحمدللہ آج یہ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ تو بس بھائی آئے ہوئے ہیں تو بھائی کی مہربانی ہے اب یہ لگا کے دیں گے یہ بھی کرنے گے اور مدنی بھائی بھی ہے الحمدللہ fit and fine ہوں گے یہاں باہر دیکھیں مست محول مٹھے چول اور یہ انایا بھی یہی ہوگی کہاں ادھل کہاں گھوم لیو یہ ماتسن کہاں سے لے کے آئی ہو جاں بیچنے آئی ہو ماتسن کتنے کی ایک ہے ایک سو کی ایک ہے بس پھر آپ نے بیچ لی صحیح اور بھائی مدنی بھائی سنائیں کام کا چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دیکھیں ایسے سیٹ اپ کچھ ہوا بڑا ہے یہاں جو ہے نا یہ کرنچ برنچ اور وائٹل اور کیا بولتے ہیں نمک بھی ہے بھائی کے پاس اور یہ سارا جو ہے نا یہ بچوں کا آئیٹم ہوگی ہے یہ بھی بچوں کا یہ نہیں بچوں کا ہی آئیٹم ہے زیادہ تر وہ کارٹن سرف کا ہے ایسے نمک تھوڑا سا یہ بریانی مسالہ بھی ایویلیبل ہے اگر کسی کو مانگانا ہو تو پلیز کانٹیکٹ کیجئے گا مجھ سے انسٹا پہ تو بھائی کو کیا بولتے ہیں آن لائن بیجے کا آپ کا بھائی تو چلیں بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور میں یہاں کھڑا ہوں بھائی کے ساتھ کام فینش کرانے میں لگے ہوئے ہیں بھائی کام کر رہا تھا تو مجھے اچھے اچھے خوشبو آ رہی تھی تو میں نے کہا چیک کروں کیا ہے بھائی تو ماشاءاللہ یہاں بھنڈیاں جو ہے نا پکنا سٹارٹ ہو گئی اور آپ کی بھابی جو ہے نا یہاں لگی ہوئی ہیں تلنی تلنی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور یہاں گولو جو ہے نا یہ رہی ہے اگلو ہو 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 چکا مار دیا ہو 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 ہے ہے بھائی الحمدللہ یہاں جو ہے نا پانی مارا ہے پوری کے لیے میں کیونکہ بھائی یہاں جو ہے نا انہوں نے خدا ہی کی تھی تو سا رہا جو ہے نا مٹی بٹی جو ہے نا اڑ اڑ کے نا پوری گھر میں آ رہی تھی اور اور کیا بولتے ہیں آج کافی لوگ پوچھ رہے ہیں مدنی بھائی کا گیٹ کون سا یہ جہاں لڑکا کڑو ہے نا یہاں گیٹ ہے مدنی بھائی کے گھر کا تو یہاں پوری یہاں پانی مار ہے پانی مار ہے اور وہ اینڈ تک اور یہاں ہمارے ایک ببلو بھائی ہیں کل ماشاءاللہ صحیح سلامت تھے تو آج ان کا جو ہے نا حالت کچھ اس طرح سے ہوئی پڑی ہے ببلو بھائی بھائی کیا ہوئے روز دن با دن آپ کو چھوٹیں اور یہ چیزیں ایکسیڈنٹ ہوئا ہے ہاں یہ چودہ آگاست منانے کہتے ہیں آپ کو پتا بھی ہے کہ بھائی کام پڑ گیا نہیں بھائی بھائی آگی پھر اس کے بعد اٹھا چاہیں آپ کو پتا بھی ہے چودہ آگاست والے دن یہ شٹٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ ان میں شامل ہونے گئے تھے یا کیا تھا میں تو ایسے گھومنے کیا تھا آپ کے سامنے میں رات کتنے بھجے گیا ہوں رات لیٹ یہ گیا ہے تو بھائی میں بھی اسی لیے نہیں کیا کہ بھائی اتنا رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو جس کو بلوگ دیکھنا ہے نا پچھلے سال والا آپ جا کے دیکھئے گا بلکل جگہ ہی نہیں ہوتی خانپور میں تو فیلال یہاں پانی جانی مار رہا ہے تاکہ یہاں مٹی چھٹی اٹھ گئے شاپ میں جاتی تھی اندر تو یہ وہاں سے کھڑا ہوں میں نے وہ وہاں تک مار دیا تو باقی جو ہے نا آگے مدنی بھائی ساتھ کے ساتھ مارتے رہیں گے تاکہ یہ مٹی بھٹی اٹھ نہیں اصل میں انہوں نے خدائی کی تھی ابھی دیکھ رہی یہ مٹی اوپر کی ہوئی ہے یہ خدائی کر کے انہوں نے پائپ نایا ڈالا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا پوری گھلی کا مٹی جو ہے نا پھر سے نائی جو ڈلی ہے نا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا سائیڈوں پہ پھر انہوں نے تھوڑی سی مٹی ڈلوائی تھی تو چلیں آپ جو ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بابلو بھائی آئے ہیں میں ان کے ساتھ تھوڑا سے گپ شپ کرتے ہیں اور بائیک کی ویڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ آئی ہوئی تھی کیا لے کے آنا تھا آپ نے بائیک نہیں آئی بائیک نہیں آئی میں آئی ہاں بائیک ہم سے وال وہ گلو کہاں ہے چوہ یہ یہ چوہ نہیں ہے بھائی اس کو بولتے ہیں یا ہماری زبان میں اور یہ برکت ہوتی ہے اور یہ کہلائی جاتی ہے سامپ کی بہن اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے ادھر 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 اس سائٹ سے جاؤ اس سائٹ سے لائٹ مارو اس کو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہوتی ہے برکت جس گھر میں ہو تو اس گھر میں ہوتی ہے برکت تو کائنڈلی پلیز آپ بھی انفارم کیجئے دیکھا کہ انڈیا یا پاکستان میں کسی اور کو بھی یہ کہا گیا ہے یا ہمیں صرف ایسی صرف یہ کہا گیا ہے یہ ہوتی ہے جا یہ ابھی دیکھو دیکھو ادھر ادھر سامنے کھڑے ہو جاؤ بو بکت یہ بھاگ نہیں سکے گی اور اس کو جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ شرل کے اوپر سر کے اوپر چڑ گی سر کے اوپر ادر 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 چڑ گی نی نی باگ گئی باگ گئی باگ گئی ایتھا داس بیزا 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 ای ایپاپاٹو بیزا اب بہی ہم چیزا جائیں گے بلگا ہم ٹیکا sectا بیزا جینا ہم یہ طبیعت خراب ہی آپ جائیں گے two Utica ممی کو بھی لے کر جائیں گے میں اور انایا اکھیلے جائیں گے اس کی طبیہ چیک کرمائیں گے اچھے سے ڈاکٹر کو ہے بیزا سپیشلسٹ کو ہم دیکھوائیں گے اچھا پیزا نہیں بیزا ڈاکٹر کا نام ہے بیزا سپیشلسٹ ہے پیزا سپیشلسٹ کو ہم دیکھانے جائیں گے میں اور بھولو ابو بکر یہاں کڑے گا ممی کے ساتھ ہے ممی کا بھی شیال بکے گا اور کرتا بھی کیوں کیا اللہ حافظ بول دو بھولو میں سوری ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ چلو ٹھیک تو چلیں بھی ابھی کرتے ہیں بلوگ کو انڈ اور انڈ کرنے سے پہلے بھی کافی سارے ہیٹ کمنٹ آ رہے تھے باجی کے لیے کہ بھائی آپ نے غلط کیا یہ وہ تو بھائی دیکھیں میں صرف یہ بہت بتانا چاہوں گا کہ یہ جو جائزات ہوتی ہے یہ جو پیسے ہوتے ہیں یہ بہت خراب چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ لڑائی ہیں جگڑے مقصد جو ہوتا ہے نا وہ جیسے بولتے ہیں چین ٹپاک دم دم تو مقصد جو ہوتا ہے لڑائی کا وہ یہی ہوتا ہے تو بھائی یہ پیچھے تھے ابو بکر باجا بجا رہا تھا اس نے نہیں پتا تھا تو ابھی اس کو بولا ہے میں نے کہا ویڈیو بنا رہا ہوں تو بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ جا کے پھر لڑائی کا بڑا سبب بنتی ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں میں اگر لگاؤں یا بھائی لگائے بات سیمی ہے ٹھیک ہے جب میرے پاس پھر پیسے آئیں گے میں پھر کیا بولتے ہیں اپنی بکس وغیرہ اور یہ چیزیں رکھ لوں گا انشاءاللہ تو ایسے آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ سیٹ اپ ہو جائے گا بھائی کا سیٹ اپ ہو جائے گا جیسے یہ چیزیں وغیرہ اور یہ چیزیں بھائی کا ہو گیا میرا بکس وغیرہ کا ہو جائے گا اگر مزید اللہ نے پیسے دیے تو پھر جیسے چینی وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں یہ بھی میں لے آؤں گا ایک ایک کٹا تاکہ وہ بھی ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ کرتا جاؤں گا تو ابھی فیلحال بھائی کے پاس کام نہیں تھا تو اس وجہ سے باقی بھائی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا کہ میں یہ بتا کہ آپا کے لیے کچھ میری طرف سے یہ تھا کہ کوئی غلط یہ نہ جائے صرف میں نے بتایا تھا کہ بھائی آپا نے بولا کہ بھائی یہ اور میں نے اس میں ڈیٹیل پوری بتائی تھی کہ بھائی کا کام جو ہے نا وہ چلا گیا تھا جب آپا یہاں آئی تھی تو اس وجہ سے آپا نے بولا تھا کہ آپ اس کو جو ہے نا لگانے دے شوق میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے ویسے بھی پہلے ہی سوچا ہوا تھا کیونکہ جتنے بھی پرانے یہ ہیں تو میں نے بتایا تھا کمنٹس بھی آیا ہوئے تھے کہ بھئی آپ نے تو بولا تھا میں بھائی کو ساتھ رکھوں گا تو میں نے کب سے سوچا ہوا تھا کہ بھئی جب اللہ نے فرصت دی اور یہ میں نے شاپ سٹارٹ کی تو بھائی کو پھر ساتھ رکھ کے دوسری جگہ پہ جو کام کر رہے ہوں گے وہ یہیں کر لیں گے تو یہ وجہ تھی باقی پلیز جا کے کسی کو ہیٹ نہ دیجئے اور بہت بہت شکریہ جو میری کیر کر رہی ہیں میری بہنیں جنہوں نے بہت اچھے اچھے کمنٹ کیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ لیکن بھائی دیکھیں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ایک ہی ماں کی اولاد ہیں تو بھائی بھائیوں میں یہ چلتا رہتا ہے اتنے چھوٹے چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ایک سو کے کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ جو ہے نا ان کو کامیاب کرے اللہ ان کو بہت دے میرا بھائی ہے میری تو دعا ہوگی بھائی کے لیے بہنوں کے لیے سب کے لیے بس دعاوں میں یاد رکھے گا اس کے علاوہ میں مزید ڈیٹیل ڈیٹیل جو ہے نا ویڈیو نہیں ابھی سمجھ آ رہی ٹھیک ہے تو جب سمجھ آ جائے گی اب وہ میں بتا نہیں سکرا ایکسپریس نہیں کر سکرا کہ بھائی میں نے کیوں دی ہے کیا ہے تو بس یہ ہے کہ بھائی آپ یہ سمجھیں کہ بھائیوں میں یہ چلتا رہتا ہے اٹسو کے کوئی بات نہیں اگر وہ کم آ رہے تو ایسے سمجھیں میں ہی کم آ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑے بھائی ہیں میری اببو کی جگہ پہ ہیں تو سمجھا کریں بات کو سمجھا کریں بات کو یہ بات کہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ بھائی ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہوتے ہیں دو ہی بھائی ہیں زیادہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی لمبا چوڑا سین ہو کہ بھائی یہاں یہ ہو تو تو چلتا رہتا ہے تو بس یہی تھا اور باقی پلیز جا کے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بھائی میری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے جا کے کسی کے کمنٹ سیکشن میں ہیٹ نہ دیا کریں نہ ہی ایسا کچھ تو بس آپ نے بولا بھائی مجھے خود بھی فکر تھی کیونکہ مدنی بھائی کی جوب چلی گئی تھی تو اس وجہ سے میں نے بھی کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے شہزاد بھائی نے بھی بولا کہ بھائی آپ اس کو وہاں سے جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جوب سے ختم ہو گیا تو شہزاد بھائی نے کال کیے بولا کہ ایسے ایسے سین ہے میں ان کو بھوڑوں کے بھی آپ کام چھوڑ دو یہاں سے تو انہوں نے بولا کہ بھائی آپ پھر ایسا کرو ان کو شعب میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں انشاءاللہ لگوا دوں گا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آکے بیڑھیں تو یہ نہیں ہے کہ بھی صرف ایک آپ نے کہا سب نے یہ نہیں مل کے یہ کہا کہ چلیں بھائی ابھی کام چلا گیا ہے تو ٹھیک ہے ان کو لگانے لیٹ سوکے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں تو بس بہت بہت شکریہ پھر سے جن بہنوں نے سپورٹ کیا جن بہنوں نے میرے بچوں کا بولا کہ بھائی آپ کے بھی بچے ہیں سب کچھ ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بہت بہت شکریہ سب کا آپ سب بہت کیر کرتی ہیں لیکن میرے دل میری جگہ پہ رہے کہ آپ سوچیں گے تو میں بھی اپنی جگہ صحیح ہوں آپ لوگ جنہوں جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے کہ بھائی آپ کے بچے ہیں اور بہت اچھے اچھے کمنٹ کیا ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہیں میں بھی اپنی جگہ صحیح ہوں غلط اس میں کوئی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ بھائی میں اپنی طرف سے سوچ رہا ہوں آپ اپنی طرف سے سوچ رہے ہیں بس ایسے تھوڑا سو سوچ سوچ کا فرق ہو رہا ہے باقی الحمدللہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پھر سے تین چار دفعہ بول چکا ہوں تو چلیں ابھی بس اس ولوگ کو یہی اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ولوگ میں انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ مجھے دیں اجازت اور دعاوں میں رکھئے گا یاد